اپکے میں بلدیادی انتخابات کے نتائج جانے کا سلسلہ جاری ہے اور جمعیت و علماء اسلام اور آزاد امیدوار تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں کانڈے کا مقابلہ ہو رہا ہے ابتدائی نتائج میں کس پارٹی کو کہاں بڑھتری حاصل ہے یہ ہم جانیں گے آج جی اس کے نمائندے شاہبدین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شہاب ابھی تو ابتدائی نتائج ہیں لیکن کچھ واضح ہو سکا ہے کہ کونسی جماعت حاوی ہو رہی ہے جی بلکل مسوار غاری یہ آب تک جو خیبر پخت انخواہ میں سترہ ازلا میں بلدیادی انتخابات کے نتائج موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر اگر جمعیت علماء اسلام فضل الرمان گروپ کے امیدوار ان کا پڑھنا جاری ہے تو دوسرے زلے میں یا دوسرے تحصیل میں پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار کے جیتنے کے امکانات روشن ہے اور کہیں پر اگر دیکھیں تو عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار کو سبقت حاصل ہے اور کہیں پر ایسا بھی ہے کہ آزاد امیدوار جو مہرشب یا تحصیل کے نشست کیلئے جو امیدوار ہے اس کو سبقت حاصل ہے اب تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہے تو اس میں عوامی نیشنل پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور ساتھ ہی جمعیت علماء اسلام کی درمیان مقابلہ ہے اور کہیں کہیں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد امیدوار لی مقابلے ہیں پیشاور کا جو سب سے اہم میرشب کا جو نشست ہے اس پہ اب تک جو پچاس پولک سٹیشن کا نتیجہ موصول ہوا ہے اس کے مطابق جمعیت علماء اسلام فضل رمان کی زبیر علی نوہ ہزار چار سوے کتر ووٹ کے ساتھ سبقت لے رہے ہیں وہ آگے ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر رزوان بنگش ہے پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے چھ ہزار ایک سو تریا ساٹھ ووٹ حاصل کی ہے پچاس پولنگ سٹیشن پر اسی طرح اگر ہم بات کریں سوابی کے تو چالیس پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ ہے جس پر عوامی نشنل پارٹی کی امیدوار کو سبقت حاصل ہے جبکہ ہنگو تاثیر کے نشست پر آزاد امیدوار ان کے امکانات روشن ہو گئی ہیں جیتنے کے اور ساتھ ہی اگر ہم ٹانگ کی بات کرے تو وہاں پر بھی جی ایو آئی کے امیدوار کے چانسیں زیادہ ہیں وہاں پر وہ جیت رہے اور بن امی بھی جو آکرم خان درائنی جو سابقہ وزیر اللہ خیبر پختن قوائے آپ وہ اپوزیشن لیڈر ہے اس کے داماد ان کو سبقت حاصل ہے اور اسی طرح مردان میں عوامی نشنل پارٹی کے جو سابقہ نازمت مردان کے حمایت اللہ مایار وہ ان کے جیتنی کے امکانات روشن ہیں اور ساتھ ہی نوشیرہ سے وزیری دفاع فرویس خٹک کا جو بیٹا ہے اسحاق خٹک ان کو اپنے چچازات بائی آہد خٹک پر سبقت حاصل ہے یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ تمام تر صورتحال سے آقا کر رہے ہیں شاب جی ایو آئی فی جو ہے کافی ٹف ٹائم دے رہی ہے پی ٹی آئی کو اس کی بنیادی وجہ کیا سامنے آئی ہے آیا امیدوار تگڑے ہیں پھر پارٹی نے کمپین اچھی چلائی یا پھر پی ٹی آئی سے لوگ ناراض ہیں کیا وجہ ہے آبید علیہ یہ خیبر پخت انخواہ کے جن سترہ آزلہ میں انتخابات ہو رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر جو جمعیت علماء اسلام فضل و رمان ہے یہ زیادہ تر موجبوط ہے کیونکہ یہ جنوبی آزلہ کوہات سے لے کے ڈی آئی خان تک یہ تو مولانا فضل رمان اکرم خان درانی اور ان جی ایو آئی کو کافی وہاں پر جی ایو آئی مضبوط جماعت ہے اور ساتھ ہی یہاں پر ہم بات کریں اگر پشاور چار سدہ کے تو یہاں پر بھی جی ایو آئی کا ووڈ بینک ہے تو جو پہلے مرحلے میں انتخابات ہو رہے ہیں تو یہ جی ایو آئی کے خوش قسمتی بھی یہی ہے کہ یہاں پر ان کا ووڈ بینک زیادہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو مولانا فضل رمان ایک پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کر کے اور انہوں نے مسلسل اپنے ورکرز کو بیزی رکا اور ان کو نکالا ہے ان کو یعنی ایک طرح سی ان کا ایک الیکشن کمپین وقت سے جاری ہے تو اس وجہ سے ان کے زیادہ تر حلقوں پر زیادہ تر نشیستوں پر جی ایو آئی کا ٹپ ٹائم دے رہی ہیں دوسری جماعتوں کو ٹھیک ہے شہاک یہ بتائی کر کہ اب تک جو بھی ہمارے پاس تازہ ترین ریزلڈ سامنے آئے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ٹوپ کونسی تین جماعتیں سامنے آ رہی ہیں جی جی شہاک میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اب تک جو تازہ ترین ریزلڈ ہماری سامنے آئے ہیں اس کی فہرس میں کونسی ٹوپ ٹوی جماعتیں ہیں جو سر فہرس ہیں جو تین جماعتیں ہیں اس میں پاکستان تحریکی انصاب جمعیت علماء اسلام اور عوامی نشنل پارٹی جتنے بھی غیر سرکاری غیر حتمی نتائج موصول ہوئے ہیں تو یہ تین جماعتیں کہیں پر جی وائی آگے ہیں تو کہیں پر پاکستان تحریکی انصاب کے امیدوار وہ جیتنے کے امکانات روشن ہے اور کہیں پر عوامی نشنل پارٹی تو ان تین جماعتوں میں کانٹے کا مقابلہ ہے اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ کہیں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار بھی ہو سکتا ہے کہ آ گیا ہیں کیونکہ ابھی کافی سارے پولنگ سٹیشنوں کے ریزلٹ آنا باقی بھی ہے پیشاور کے تقریباً پیپٹی پرسنٹ پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ آ گئی ہیں جس میں جمعیت علماء اسلام کا جو امیدوار ہے زبیر علی وہ صفقت حاصل ہے ان کو اس میں ٹھیک ہے اب حضرت شاہب یہ بتائیے گا آج مجبوری طور پر ہم نے دیکھا کہ امنوان کی صورتحال کافی خراب رہی بہت جگہ فائرنگ کے واقعات پیش آئے ایک جگہ بلاس بھی ہوا پھر شبلی فراس صاحب پر حملہ بھی ہوا تمام تر نامعلوم افراد جو ہیں وہی ذمہ دار قرار پائے تو اب تک کیا تحقیقات ہوئی ہیں کچھ پولیس نے سلسل میں پیش رفت کی یہ نامعلوم معلوم والے بن سکے یہ تو اب کھل پتہ چلے گا کہ جو نواخشگوار واقعات پیش آئے ہیں ان کے ذمہ داری کس پر آئید ہوتے ہیں کیا الیکشن کمیشن کے طرف سے ناقص انتظامات کیے گئے تھے کیا سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے نا وہ صحیح نہیں تھے کیونکہ اس میں زیادہ تر ہم دیکھ رہے تھے کہ پولنگ سٹیشنوں پر جو پولیس نفری تھی اس کے تعداد نہائی تھی کم تھی اور یہاں پشاور میں خصوصاً اگر ہم بات کریں یا خیبر پختنخواہ کے جو دوسرے سطرہ ازلا میں جو انتخابات ہو رہے تھے تو کافی وہاں پر امن و اعمال کی صورتحال بھی مخدوش رہے ہیں اور یہ پچھلی دنوں اگر ہم دیکھیں تو ایسی واقعات بھی پیش آئے ہیں تو اس وجہ سے سیکیورٹی کے انتظامات کو کافی حد تک مضبوط کرنی چاہیے تھی لیکن اس انتخابات کے موقع پر وہی سیکیورٹی کے انتظامات اتنی مضبوط نہیں تھی کیونکہ جو حساس ترین پولنگ سٹیشن تھے اس پہ پولیس کے طرف سے تقریباً چے سے آٹھ اہلے کار تائینیات کی گئی تھے اور حساس پر تقریباً چار اور نارمل پر تین پولیس حسلے کار تو ایک پولنگ سٹیشن پولنگ سٹیشن جس پہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں خاص کر خواتین کی پولنگ سٹیشن جس پہ اس طرح کے واقعات پیش آئے اور ناخشگوار واقعات جس میں پولنگ بھی بند کرنا پڑے اور جس میں الیکشن کمیشن کے طرف سے ایک پولنگ سٹیشن پر الیکشن کو معطل بھی کر دیا گیا جس کے وجہ سے سرکاری نتائج بھی پیشاور کے مہرشپ کے جو نتائج ہے وہ بھی روک دیے جائیں گے بلکل شاہر جیسا کہ ہم نے صبح سے صورتحال دیکھی ہے کہ کافی اچھی نہیں رہی ہے تو انتظامیہ کے جانب سے جو ہے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے سیکیوریٹی پرپس کے اوپر بلکل انتظامیہ کے طرف سے تو یہاں خیبر پختون پاپ پیشاور میں ہم دیکھ رہے تھے اور جو دوسری عضلہ میں ہے کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اسسٹن کمیشنر تمام زلی انتظامیہ کے لوگ باقیدگی سے پولنگ سٹیشنوں کا دورے کرتے رہے وہ یہ دیکھتی بھی رہے کہ کہیں کہیں پر اگر انہوں خوشگوار واقعات آئیں تو وہاں پر خود بھی پہنچتے رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کے طرف سے کوئی ایسا ایکشن کوئی ایسا وہ سامنے نہیں آیا ہے کیونکہ جہاں پر پولنگ کو معتل کر دیا گیا ہے وہاں پر بھی صورتحال نہ کسی کوئی گریبتاری عمل ملائی گئی ہے نہ کوئی کاروائی کی گئی ہے ابھی انتظامیہ کے طرف سے ایسے واقعات ان کے خلاف ایکشن یہ لیں گی یا نہیں لیں گے لیکن ابھی تک انتظامیہ کے طرف سے اس طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے ٹھیک ہے شاہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے اب ذرا یہ بتا دیجئے گا کیا کہا جا رہا ہے نتائج آتو رہے ہیں مسلسل آ رہے ہیں لیکن لیٹ آ رہے ہیں کب تک نتائج جو ہے وہ اندازن مکمل ہو جائیں گے یہ جو میرشپ اور تحصیل چیئرمین کے جو نتائج ہیں وہ تو آج آدھی رات تک تقریباً مکمل ہو جائیں گے لیکن جو تو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے لیکن جو نائبر ہود اور ویلچ کونسل کے جو بمبران ہے وہ تو پلس زیادہ تعداد میں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ تینتیس ہزار سے زائد امیدوار وہ متخب ہونے ہیں وہ اس میں مقابلہ آیا ہے تو اس کے نتائج تقریباً دو تیل دن اس میں لگ سکتے ہیں باقی میر اور تحصیل چیئرمنشپ کے نتائج وہ آدھی رات تک تقریباً مکمل ہو جائیں گے یہ بھی بتائیے گا کسی جماعت کی جانب سے اب تک رگنگ کے حوالے سے پروپر کوئی پریس کانفرنس کی گئی ہو یا الزام آئیت کیا گیا ہو گو کہ چند ایک رہنماؤں نے الزام ضرور لگایا ہے لیکن ابھی تک کسی بھی پارٹی نے اپنے پلیٹ فارم سے ہی الزام لگایا ہے جو آج انتخابات ہوئے ہیں رگنگ کا یہ مختلف سیاسی جماعتوں کا طرف سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے فیصل کریم کنڈی نے ڈیائی خان میں پریس کانفرنس کی تھی اور وہاں پر جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا تو اس بھی بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور ساتھ ہی عوامی نیشنل پارٹی نے اور اپوزیشن جماعتوں نے جی ایو آئی کے یہ وقتاً پا وقتاً انہوں نے پریس کانفرنس کرتے رہے اور انہوں نے اس خطشے کا اظہار کیا کہ انتظامیہ کے طرف سے اور حکومت کے طرف سے اس الیکشن میں بدانوانی اور اس طرح بیضابط کی پیش آئی گی اور بروقت انہوں نے اپیل بھی کی تھی کہ اس طرح کے واقعات کے روک تام کیلئے اقدامات کیا جائے اور ساتھ ہی انہوں نے الیکشن میں کمیشن میں باقیدہ اپلیکیشن ہی بھی جمع کرائی تھی کہ بعض پولنگ سٹیشنوں پر جو عملہ تائینات کیا گیا تھا ان کے خلاف انہوں نے اپلیکیشن ہی دی تھی کہ یہ جانبدار ہیں اس کو نہ لگایا جائے اور اسی طرح شام کے وقت یہاں پر جی ایو آئی کے طرف سے اور دوسری جماعتوں کے طرف سے سڑکے بھی بند کر دی گئی پولنگ سٹیشن کے باہر احتجاج بھی دیکھنے میں آ گئی کہ یہاں پر عملہ جو ہے وہ جانبدار ہے لیکن ابھی تک جب پولنگ کا عمل ختم ہو گیا اور اس کے بعد اب تک کسی جماعت کے طرف سے اس طرح پریس کانپرنس یا کوئی اس طرح کا بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ اوہرال زیادہ مقدار میں یا بڑی تعداد میں اس طرح کے الزام آئیت کیا گیا ہو کہ دان لی کی گئی ہے کہیں پر شاہب یہ بتائی گا کہ اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے اور تازہ ترین کتنے حلقے ہیں جہاں سے ریزلٹ آ چکا ہے فائنل ابھی تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو چکے ہیں اس میں پشاور کے میرشپ جو سب سے اہم میرشپ کا جو عوضہ ہے پشاور کا تو اس پہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا جو امیدوار ہے اس تو زبیر علی وہ نو ہزار چار سو اکتر ووٹوں کے ساتھ ان کو برتری حاصل ہے اسی طرح مردان میں عوامی نیشنل پارٹی کے حمایت اللہ مایار ان کو سبقت حاصل ہے اسی طرح اگر ہم بنو کے بات کرے تو وہاں پر جی ایو آئی کے امیدوار اس کے جیتنی کے امکانات روشن ہے ٹانگ میں بھی جی ایو آئی کے امیدوار جو ہے نا وہ آگے ہیں ہنگو میں آزاد امیدوار ہے جو سابقہ ایک سبائی وزیر تھا غنی اور امان اس کا بیٹا ہے ان کو وہ سبقت حاصل ہے اور وہ اس کے جیتنی کے امکانات زیادہ ہے تو اسی طرح اگر سوابی میں ہم دیکھیں تو وہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار کو سبقت حاصل ہے حالانکہ وہاں پر ہمارے عقومی اسمبلی کی سپیکر اور پھر یہاں سے سبائی وزیر شرام ترکھائی وہ سوابی میں کافی اس میں اثر رسوخ بھی ہے اور اس کا ہول بھی ہے لیکن اس کے باوجود سوابی میں عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار جو ہے نا اس کو سبقت حاصل ہیں اب شاہب یہ بتائیے گا کہ اندازن کیا قرار دیا جارہا ہے کس پارٹی کی جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن ہوگی آج کے عام انتخابات میں جو بلدی آتی ہوئے یہ بتائیے گا آج جو بلدی آتی انتخابات کا فرسٹ فیز ہوا ہے کے بکے میں کیا قرار دیا جارہا ہے کس پارٹی کو لیڈنگ پوزیشن حاصل ہوگی کیا پرسیپشن ہے اس وقت علی عبد یہاں پر خیبر پختنخواہ کے جو صورتحال ہے یہاں پر جو حکمران جماعت ہوتا ہے اکثر ان کے جو انتخابات میں پوزیشن ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتا ہے یہ صرف پہلی بار خیبر پختنخواہ میں جب عام انتخابات ہوئے تو پاکستان تحریکی انصاب کو ون ترڈ میجاریٹی کے ساتھ ان کو نشستیں مل گئی ہیں اور یہ تاریخ میں پہلی بار خیبر پختنخواہ میں اس طرح ہوا ہے حلانکہ حکمران جماعت یہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ دوسری بار کبھی بھی وہ اکثریت یا وہ اس طرح برسرے قدار آنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریکی انصاب کی یہاں پر حکومت ہے لیکن یہاں پر ان کے اتنے جو انہا وہ مضبوط نہیں ہے حلانکہ اس کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتے ہیں نظرانداز نہیں کیا جا سکتے ہیں وہ سیٹی ضرور جیتنی میں کامیاب ہوں گے کیونکہ انہوں نے نائبر ہوت اور ویلش کونسل پر ٹکٹیں نہیں دیئے تھے حلانکہ وہ جماعتی بنیاد ان پر انتخابات تھے لیکن انہوں نے اپنے امیدوار آزاد کھڑی دیئے تھے تو یہاں پر زیادہ تر تاثر یہاں دیا جا رہا ہے کہ یہاں خیبر پختنخواہ کے سترہ اظلامی جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام پاکستان تحریک انصاب اور عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختنخواہ میں بلدیا کی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے جمعیت علماء اسلام اور آزاد امیدوار تحریک انصاب کو ٹاف ٹائم دے رہی ہیں کانٹے کا مقابلہ جاری ہے اور ابتدائی نتائج میں کس پارٹی کو کہاں بڑتری حاصل ہے یہ ہمیں بتا رہتے ہیں شہاب الدین آپ کو بہت شکریہ ابھی آپ کو فوری خبر دیں کہ تحصیل ہری پور میں چیئرمنشپ کے لیے چونتیس پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی نتائج کی آمد جاری ہے آزاد امیدوار سمی اللہ خان آٹھ ہزار دو سو تینتیس ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے اختر نواز پانچ ہزار ایک سو ستتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے محمد اقبال سے جی اقبال بتائیے گا سب سے پہلے نتائج سے آگاہ کریں اور پھر یہ بتائیے گا کہ بوڈی ٹیل میں جو تصادم ہوا تھا اس میں کتنی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں یہ بلدیاتی الیکشن کے سلسلے میں آج پولنگ سٹیشن کا عمل پانچ بجے ختم ہو گئے تھا جس کے بعد بوٹوں کی گھیلتی کا سلسلہ تا آل جاری ہے تحصیل حریبور میں چار سو پولنگ سٹیشنوں میں سے اب تک صرف چونتیس پولنگ سٹیشنوں کے نتائج غیر اتنی غیر سلکاری جو سامنے آئے ہیں اس میں آزاد امیدوار جو سمی اللہ خان ہے وہ ان کو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے امیدواروں برطری آسل ہے اس کے ساتھ ہی جو نتائج ہیں ابھی باقی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں علاقہ دور برادوں میں بس یہ مکمل جو نتائج ہیں ہمیں وہ کافی اس میں وقت لگ سکتے ہیں اب تک کے نتائج کے مطابق جو ہیں سمی اللہ خان پہلے نمبر پر جا رہے ہیں دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کے امیدوار افتر نواز خان ہے اور تیسرے نمبر پر مسلم لیگ نون کے آرون سردار آرون رشید ہے اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ تھوڑی در قبل پولنی رکنے کے بعد مکنیال کے علاقے بانڈی دیال سیدہ میں دو گروپوں میں تصادم ہوئے جس میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جہاں باق ہو گیا ہے اور چار شدید زخمی ہو گئے جن میں زخمیوں کو پتا چلا ہے کہ ان کو اسلام آباد کے اسپطال جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد اقبال